دو ہزار چوبیس میں سب سے ادھک بھاگشالی راشی جو ہے اس میں ایک نام بریشب راشی کا بھی آتا ہے بریشب راشی دو ہزار چوبیس میں کیسے بنے گی بہت ہی بھاگشالی آئیے دیکھتے ہیں نمسکار ساتھیوں محاویدیہ جنی جوتیس میں آپ سب کا ساغت کرتا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو پتلانے والا ہوں بریشب راشی کے بارے میں بریشب راشی یا پھر بریشب لگن آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو اپنا لگن پتا ہے تو آپ بریشب لگن سے دیکھیں اگر آپ کو لگن نہیں پتا ہے اپنے نام آپ کو راشی اپنا پتا ہے تو راشی سے دیکھیں تو بریشب لگن اور بریشب راشی دونوں کا جو کمائنڈ فل ہوگا دو ہزار چوبیس کے جنوری اور فروری میں آپ لوگوں کے ساتھ گرہوں کا کیا استطی رہے گا گروہ کی پوزیسن کیا رہے گی گروہوں کے آپ کو کیا کیا فل ملنے والے ہیں اس کا پورا میتھ میٹیکل اینالیسز کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کو پتلانے والا ہوں آپ کا جو لگن ہے یا راشی ہے جو سٹارٹنگ نمبر جو ہے وہ ٹو آتا ہے اور اس کا جو لڑ ہے وہ شکر ہے اور شکر کی جو پوزیشن ہے وہ ایسے بن رہی ہے کہ وہ آپ کے لگن پر میں درشتی دے رہے ہیں یعنی کی بریششک کا شکر اور دو نمبر پر درشتی یعنی کی جب لگن پر میں لگنیس کی درشتی پر رہی ہے یعنی کی کافی اچھا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ دیو گرو برہسپتی مارگی ہو چکے ہیں دو جنوری سے اب برہسپتی آپ کا آئے کا مالک ہے اور آئے کا مالک ہونے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹمیش بھی ہے تو اسٹمیش اور ایک آدس ایس دونوں اب مارگی ہو چکے ہیں مارگی ہو جانے سے تھوڑا سا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو انعوشک جو بیائے ہو رہا تھا کیونکہ ایک آدس کا استدھی تھا استمیش تھا یعنی کی یہ سواستے سممندد انکولتا نہیں آ رہی تھی اور استم کا مالک برہسپتی اب مارگی ہو گئے یعنی کی اب استدھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ بیمار تھے تو ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کا انعوشک اب اب بیائے ہو رہا تھا تو وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد برہسپتی آپ کا دو آدس بھاؤں میں ہے ساتھ ہی ساتھ وہ مارگی ہو گئے ہیں تو یہاں پر ایک چیز یہ بنا رہا ہے آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ایک آدس کا مالک دو آدس بھاؤں میں بیٹھا ہوا یعنی کی یہ کھرچیلا بناتا ہے ایسی پرشتی کر دیتا ہے کہ آپ جو کمائیں گے اس میں کھرچ زیادہ ہوتا چلا جائے گا اس کو کھرچیلا یوگ کہا جاتا ہے جوتش میں ساتھ ہی ساتھ وہ برہسپتی اب مارگی ہو گئے ہیں اس سے پہلے وکری تھے تو تھوڑا دکت زیادہ تھا مارگی ہو جانے کے بعد جو اس کی نیگیٹیو جو فل ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ راہو آپ کا ایک آدس بھاؤں میں ہے میں نے کیوں آپ سے کہا کہ پورے سال سب سے ادھک جو فل ہے اچھا فل برشب راشی کو ملنے والا ہے اس کے پیچھے راہو ہے اور دوسرا شنی ہے راہو ایک آدس بھاؤں میں ہے ایک آدس بھاؤں کا جو راہو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا شب فل دینے والا ہوتا ہے شنی جو ہے وہ آپ کا پنچ مہاپرس یوگ بنا رہا ہے کیندریس اور ترکونیس دونوں ہو کر کے دسم بھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دسم بھاؤں میں وہ اپنے گھر کا اپنی راشی کا ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شش یوگ بنائے ہوئے ہیں تو شنی اور راہو دونوں مل کر کے بہت ہی اچھا استطی بنا رہے ہیں پورے سال اچھا رہے گا اور برطمان میں اگر جنوری اور فروری کی میں بات کروں تو دیو گروہ برہسپتی شنی اور راہو یہ تینوں مل کر کے کافی اچھے استطی بنا رہے ہیں اب نیگیٹیو کیا کیا آ رہی ہے وہ بھی سمجھنا جرور یہ ہے تب ہی تو ہم تھوڑا سچیت ہوں گے کہ نائن تھاوس آپ کا پاپ کرتری یوگ میں آ رہا ہے جنوری اور فروری میں کیونکہ نائن تھاوس کے آگے ہے شنی اور پیچھے ہے منگل اور سوری تو پاپ کرتری یوگ اگر نائن تھاوس آ گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پتا کے سواست میں سمجھے آ سکتی ہے آپ کا جو کوئی کام ہے بھاگی سے سمبندت اس میں پرتکولتہ آ سکتی ہے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے بھاگی کا سوامی جو شنی ہے وہ مجبوط استطی میں ہے کیندر میں ہے ششیوگ بنایا ہوا ہے پنچ مہاپرشیوگ بنایا ہوا ہے تو یہ استطی ایک اچھی بناتی ہے آپ کو شنی دیو آپ کے محنت کا فل جرور دیں گے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو صحیح دسام میں محنت کرنی ہے اور محنت کا فل پرابطی کے لیے شنی دیو کی آرادنا بھی کرنی ہے نیگیٹیو یہی ہے کہ برہسپتی آپ کے دو آدس بھاو میں جا چکے ہیں جو لوس دیتے ہیں بھائی دیتے ہیں اور چنتہ دیتے ہیں اور راہو آپ کا تین چھے گیارہ کا راہو بہت ہی زیادہ شب فل دینے والا ہوتا ہے جو آپ کو سو بھاگ دے گا بیبھب دے گا کرتی دے گا کافی اچھا دے گا جو آپ سوچ رہے ہیں انیسپیکٹیٹ فل دے گا اور پرتیاشد دھن دے گا بہت ساری اچھی ستی بننے والی ہے ہاں کم یا زیادہ آپ کی اپنی کنڈلی پر بھی ڈپین کرتی ہے ساتھی ساتھ مطر و منگل ابھی آپ کا اسٹم بھاؤں میں ہے جنوری اور فروری میں تو جوہر اور دھن ناس اور جھگڑا کرواتا ہے تو مین چیز یہ ہو گیا کہ سواست عریشت کر ہوتا ہے کہ منگل جو ہے آپ کا وہ ویسے بھی سیونتھ اور ٹویلتھ ہاؤس کا لارڈ ہو کر کے وہ اسٹم میں ہے تو پتنی کو یا جیون ساتھی کو سواست میں بادھا دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چوٹ بھی لگواتا ہے تو آپ کو سواستان رہنا ہے سوری آپ کا ماتا کا کارک ہو کر کہ اسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سوری تو خیر نکل جائیں گے بہت جلدی سنکرانتی کے بعد وہ آپ کے نبم بھاؤں میں چلے جائیں گے اور کافی اچھے استطی رہے گی حالانکہ وہ سوری کے بھی آگے پھر شنی پیچھے منگل سوری بھی پاپ کرتری یوگ میں چلے جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا اسٹھان پریورتن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فورت ہاؤس کا وہ لوڈ ہے اور فورت ہاؤس جو ہوتا ہے وہ آپ کے جگہ کا ہوتا ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے جنوری اور فروری میں آپ کے سواست میں بادھا دکھ رہی ہے پتا کے سواست کی بادھا دکھ رہی ہے کھرچہ کا بشیس یوگ بن رہا ہے تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ہنمان جی کی آرادنا شنی دیو کی آرادنا کرنی ہے اور شوفل شنی راہو اور برہسپتی تینوں مل کر کے آپ کا جو محنت ہے آپ جس دشاہ میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو سفلتہ ملنے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ سے جادہ کی بن رہے ہیں کیونکہ گروہ جو ہیں وہ مارگی ہو چکے ہیں راہو ایک آدس میں ہے شنی نے پنچ مہاپرس یوگ بنا دیا ساتھ ہی ساتھ جن کسی کی کنڈلی میں اگر راہو یا پھر شنی یا برہسپتی یا بدھ کی دشاہ چل رہی ہے تو نشچت روپ سے اس کا جو بھی کام ابھی وہ ایکسپیکٹیڈ کر رہے ہیں اس کام میں ان کو سفلتہ ملے گی پھر تو پانچ ساتھ دن سے میں آٹوک سٹیشن تھا ویڈیو بنا نہیں پایا اب دھیرے دھیرے کر کے نیکچ ویڈیو میں مِتھن راشی اور مِتھن لگن والوں کے لیے بناوں گا اور پھر ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار